یہ ماسٹر اقبال کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ بھائی اقبال کے چینل سے وعدہ ہے یہ در کو پریس کر رہے ہیں جیسے مصری دیوار کو پلسٹر کرتے ہوئے یہ وسیم بھائی آپ کی بات درستہ یہ بھی دیکھیں گے میرے میری شاپ پہ دیکھیں گے آپ کو برینڈ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ علام کا سوٹ ہے ہماری خوال دن کافی پریشان ہے کہ شادیوں کے لیے کیا برمائیں یہ دیکھ رہے ہیں بڑا پیارا ایک سٹھ لے کے آئے کسٹمر ساتھ میں آج تو زیادہ چلے رہے ہیں پلازو کھلے والے آپ نے پلازو اس کے اوپر لیس رکھے دیکھیں اس کی گریز سے گریز میں بڑا فرق پڑ رہا ہے ایک ٹانکہ لگا ہو اور مجال ہے کہ کسٹمر کہے کسٹمر بھی کہنے پر ملکور رہ جاتا ہے جی واہ جیسے وہ کہتے ہیں ایک چیز کو دیکھو اور آپ کا زور سے نکلتا ہے شرٹ دیکھے کٹنگ کر لی ہے شرٹ کا مرحلہ کسی اناڑی درجی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے ایک دفعہ سوچ تو لیا کرے کائنلی کٹنگ کرنے کے لیے جو مین سب سے چیز پہلے آپ کو مدنظر رکھنی پڑتی ہے سلام علیکم آپ کا اپنا بھائی اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگ نیوی لوگ کے ساتھ آج انساللہ آپ کے ساتھ بڑی مزے کی گفتگو ہونی ہے آپ کو بتانا ہے کہ بھائی اقبال اصل میں کرتا کیا ہے یہ کرتا ہے بھائی اقبال بھی ایک درزی ہے پیشے سے الحمدللہ آج ہم اپنے ہی شوہرون پہ اپنے ہی دکان پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم خود کٹنگ کرتے ہوئے کام شروع کیا الحمدللہ آج آپ کو دکھائیں گے کام شروع کرنے سے لے کر اور یہ بننے تک چل کے آرہا ہے آگے شادیوں کے سیزن ہے ہماری خواتین بیویاں بہنہ پریشان ہیں کہ میں شادی کیا بڑھاؤں انہوں کو دکھائیں کہ شادی دے تو اسا کیا بڑھاؤں سکتے ہوئے تو آپ کو کیا چیز ہونی لکسی دیزائن چلدہ کیا پہا ہے لنبیاں شٹا چلدے پہن چھوٹیاں چلدے پہن انشاءاللہ ساریاں تو آپ کو دکھائیں تو اسا رامنا نہ لے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنے جی تو آپ کے سامنے میں ایک فینسی ڈریس آج شادیوں کے سیزن ہے ہماری خوات دن کافی پریشان ہے شادیوں کے لئے کیا بڑھاؤں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بڑا پیارا ایک سٹف لے کے آئے کسٹمر ان کے لئے انہوں نے یعنی کہ یہ ہم نے سٹف دیا ہے کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے بنا کے دینا ہے ماشاءاللہ اچھی ہائٹ ہے ان کی ہائٹ کے مطابق ہم نے انہیں سجیست کیا کہ آپ نے اس کی لانگ شیٹ بنوانی ہے اور ساتھ میں اچھو زیادہ چل رہے ہیں پلازو کھلے والے آپ نے پلازو بنوانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہم آپ یہ بنوانے کے دیں پھر ہم نے یہ لیس پر چیز کی اس کے اوپر لگانے کے لئے یہ اس کے دامنٹ کے ہم لیس لگائیں گے یہ تاکہ اس کی مزید گریس نکل چکے اور اس کے چوک پر یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر لیس رکھے دیکھیں اس کی گریس سے گریس میں بڑا فرق پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ لیس لگوائیں گے لیس سے اس کو مزید اس میں فنیشنگ نکلے گی اور یہ کٹنگ کا مرحلہ چل رہا ہے جیسے کہ میں اس کا فرنٹ کٹنگ کر چکا ہوں یہ اس کی بیگ کٹنگ کر رہا ہوں بیگ کٹنگ کرنے کے بعد ہمارے بہت پیارے ایک کاریگر ہیں ہمارے پاس جن کا کراچی سے خیبر تک نام ہے جن کے ہاتھ سے ایک ٹانکہ لگا ہو اور مجال ہے کہ کسمر کہے کسمر بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے جی واہ جیسے وہ کہتے بھی ایک چیز کو دیکھو اور آپ کا زور سے نکلتا ہے ایسا کاریگر ہمارے پاس موجود ہے ہمارے عثمان بھائی انشاءاللہ یہ جو کام کرتے ہیں کمال کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ سوٹ لگانا ہے آپ کو ان کی سٹیچنگ دکھانی ہے جیسے یہ سوٹ ریڈی ہوگا آپ کو سوٹ جل کو ریڈی حالت میں بھی دکھانا ہے آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازنا ہے کہ ہمارا آپ کو کام کیسا لگا کیونکہ میں نے پہلے مختلف دوستوں کے درجیوں کے ہمارے بھائی ہیں وہ ان کے بھی لوگ آپ کے سامنے پیش کی ہے تمام جو سوٹ حالتی آپ کو بتا چکے اب انشاءاللہ ان کے بعد میں نے کہا کہ میں مجھے کافی جو میرے جاننے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں یہ ٹیلنگ کا کام کرتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ اپنی ایک خوبصورت سی ویڈیو بنائیں اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے سامنے کام کرتے ہوئے ویڈیو بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے کی طرح اس بار بھی مجھے پوری توقع ہے کہ آپ کو یہ کام اچھا لگے گا اور آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور ہمارے کام کی حوصلہ اوزائی کرنے کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کریں گے دوستوں کو شیئر کریں گے اس سوٹ کے بننے تک ہم نے آپ کے ساتھ جڑے رہنا ہے مرحلہ وائز اس کی کیا کیا اس کی سٹیپس ہیں پہلے یہ کٹنگ کا مرحلہ پھر اس کے بعد جائے گا مشین میں سٹیچنگ کا معاملہ اس کے بعد ہی آئے گا بریس میں پھر ہی آئے گا ہینگر میں ریڈی ہو کے جب پھر اس کے اوپر فنیشنگ جو موٹی لیس یا اس کی مزید دیکھیں گے کہ کیا اس میں ہو سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ آپ نے جڑ کے رہنا ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کوئند تک کٹنگ کرنے کے لیے جو مین سب سے چیز پہلے آپ کو مدنظر رکھنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بارڈرز بنے ہوئے ہیں ہم یہاں پر بارڈر بنائیں تو سوٹ کرے گا اگر اس جگہ بارڈر بنائیں تو سوٹ کرے گا مطلب ہے کہ ان پٹھیوں کو سینٹر کر کے اگر بارڈر بناتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بارڈر رکھ کے بنائیں اس کا سینٹر بیلنس آؤٹ ہو یہ آپ کے اچھے خاصے سوٹ کو اچھے خاصے مہنگے سوٹ کی فنیشنگ میں اس سے کافی فرق آتا ہے لہٰذا جتنے بھی کام کرنے والی خواتین ہیں وہ اس چیز کو لازمی مد نظر رکھا کرے ہیں لیڈی سوٹ کے مطلق کسی قسم کے اگر کوئی سوالات ہیں کوئی معلومات لینا چاہ رہے ہیں کہ آج کل آندہ شادیوں میں کس چیز کی زیادہ انٹری ہے کون سا فیشن چل رہا ہے آپ نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے یہ ہم نے اس کے بازو کٹنگ کر لی ہیں آپ بازو کی شیف دیکھ رہے ہیں کیسی پیاری اور خوبصورت آپ کو پورے یوٹیوب پر اس کے ساتھ کی بازو کی شیف انشاءاللہ نظر نہیں آنے والی یہ ماسٹر اقبال کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ بھائی اقبال کے چینل سے وعدہ ہے یہ اور آگے ہم نے اس کو بلکل لوس کرتے کی طرح تاکہ اس کا بارڈر بھی ضائع نہ ہو اور پہننے میں مزید اس میں نکھار پیدا ہو انشاءاللہ جیسے جیسے اس کا جو جو کام ہونے ہیں وہ آپ کو بتا دینا ہے یہ اس کا بازو کٹنگ ہو چکا ہم نے شٹ دیکھے کٹنگ کر لی ہے شٹ کا مرحلہ الحمدللہ کمپلیٹ اب اس کے بعد بالی آئی ہے لوس پلازو ٹروزر کی یہ دیکھیں پیور روز سلر کےٹی گرام یہ خالی ٹروزر آپ کو سات ہزار کا ملتا ہے ایسا ٹروزر کسی اناڑی درجی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے ایک دفعہ سوچ تو لیا کریں قائن لی پھر آپ روتے رہتے ہیں کہ یہ درجی نے ہمیں ہمارا کام خراب کر دیا اس کو کام کا نہیں اس کا پہلے دیکھیں کہ اس کے پاس وہ کام ہے یا نہیں ہے آپ کا کپڑا خراب کرنا ہے انہوں نے پھر آپ نے رونا ہی ہے پھر سارے درجیوں پر آپ نے ایک جگہ پر رکھ کے تولنا ہے کہ یہ سارے درجی یہ ایک جیسے نہیں آپ نے اپنی جانچ کرنی ہے کہ کیا اس کو کام پہلے آتا ہے اس کا دیکھیں ہنگر میں لگا ہوا کام کیا اس نے کام ایکزیکٹ کیا ہے دیکھائیں آپ آپ یہ دیکھیں یہ آپ مرے پیچھے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں آپ جو بھی دیکھیں گے میرے میری شاپ پر دیکھیں گے آپ آپ کو برینڈ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ الام کا سوٹ ہے یہ سوٹ خالی سولہ هزار روپے کا سوٹ ہے الان کا سوٹ الحمدللہ جو بھی یہ بھی آپ کو برینڈ نظر آئے گا جو بھی الحمدللہ ہمارے پاس بریڈل کام ہوتا ہے بڑا پروفیشنل قسم کا یہ خالی روسلہ کیٹی گرام آٹھ سے نو آزار پیٹا ٹراؤزر ہے آپ کیسے کسی انجان ہاتھ میں دے سکتے ہیں اس کی اب انشاءاللہ کٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے سب سے پہلے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں آپ رنکل ہے اس کو پریس ماریں گے اچھے طریقے سے اس کے رنکل وغیرہ ساپ کر کے پھر اس کی جو پروپر جو اس کا سائز ہے اسی سائز کے کارڈنس ہم انشاءاللہ اس کو کٹنگ کریں گے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے آپ کو جو بھی چیز آپ کا جو بھی سوال ہو آپ نے کومنٹس میں پوچھنا ہے آپ کے کام کے متعلق کوئی سوال ہے آپ کی فٹنگ کے متعلق کوئی سوال ہے کسی قسم کا بھی ہے آپ نے اپنے بھائی اقبال سے پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے آپ نے ساتھ جڑ کے رہنا ہے یہ ہم اب اس کے پریسنگ شروع کرتے ہیں ہم بھائی آگئے ان کی اپاری شروع ہو چکی ہے ان کو ہم دیں گے ان کے ہینڈ آور کریں گے یہ اچھے طریقے سے اس کو سٹیچ کریں گے ان کا جو مراحل ہوگا جو بھی ان کا مراحلہ سٹیچنگ ہوگا مراحلہ وائزہ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور یہ کی جو بھی اس کو ضروری آف ہے وہ انسانہ مارکٹس سے لے کر آئیں گے اور اس کو سٹیچ کریں گے آپ کے لیے بہترین قسم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے آپ کی شادی پہ جانے والی آپ کی پریشانی ختم ہو چکی ہے آپ کا جو بھی ہو آئیڈیا کے ہم کیا سلوائیں آپ انشاءاللہ اس سے دیکھ کر ایک اچھا آئیڈیا لے سکتے ہیں یہ اس مان بھی آپ اکھائیں اور آپ اس کو دیکھیں اس کے گلے کا سائز ہے ہمارے پاس ایٹ این ہاف ایٹ این ہاف ہم رکھیں گے اور ڈیپ رکھیں گے سیمن این ہاف ایٹ این ہاف اس کا بیک رکھیں گے آپ کو باقی باقی اندازہ اس کو پشو لگے گا آپ باقی آپ کو کچھ چیز بتانے میں ضرورت نہیں ہے جی تو ماسٹر اقبال صاحب اپنے ٹروزروں کو پریس کرتے ہوئے اور یہ جس جہان آنا انداز سے ٹروزروں کو پریس کر رہے ہیں جیسے مصری دیوار کو پلسٹر کرتے ہوئے یہ وسیم بھئی آپ کی بات بالکل دروس سے یہ پلسٹر سے مختلف کام نہیں ہے پلسٹر ہمیں دیواروں پر نظر آتا ہے یہ جب جس ہماری بہن نے اس کو پہننا ہے جب پہنیں گی ان کی شخصیت میں نکھار آئے گا پھر اس کام کی گریس ہوگی ان کا نام ہوگا ان کا خرچہ کی ہوئے نظر آئے گا اقبال بھائی آپ نے آج ایک چیز میرے کسٹمر بار بار آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آسن سے ٹروزر اوپر کھینچ پڑتی ہے یہ کیوں پڑتی ہے آپ نے اس کو کلیر کرنا آج میں انشاءاللہ آپ کو جب یہ سوٹ دیں گے آپ نے آج یہ فولڈ کو دور کرنا ہے میں آپ کا فولڈ دور بھی کروں گا آپ کو بتاؤں گا بھی یہ آسن میں کھچ پڑتی کیوں ہے یہ ہناڑی بندوں کے کام ہیں کام کرنے والا بندہ ہو ٹروزر کو ایسے کھڑا کریں جیسے پینٹ کھڑی ہوتی ہے آج جمعہ 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 آٹھ دن کام کرتے ہوئے نہیں ہوئے اور وہ دکانت بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور جو پروفیشنل جو درزی ہیں ان کا نام بندنام کر رہے ہیں سر پروفیشنل درزی جو اچھے کلائنڈ ہیں وہ پروفیشنل درزی کے پاس ہی جاتے ہیں اور جو آج کل ہماری مارکٹ میں یا شاپ سے لگا کر لڑکے بیٹھے ہیں ان کے پاس کلائنڈ بھی پیسے ہیں کام کی پہچان رکھنے والی آج بھی خواتین اچھی مارکٹ میں موجود ہیں جو اچھا کام پہنا پسند کرتی ہیں اور پروفیشنل بندے سے سلوانا پسند کرتی ہیں آپ کی مہربانی ہے آج آپ نے یہ ٹراؤزر کا فالٹ دور کرنا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو دیکھیں مختلف ہمارے جو ٹیلر ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں اور اپنا فالٹ دور کریں ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم آپ کو یہ سوٹ ریڈی کر کے بلکل ریڈی پوزیشن میں آپ کو دکھائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ سوٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ اس کی فنیشنگ چیک کر رہے ہیں ماشاء اللہ عثمان بھائی نے کیا کمال کیا یہ لیس لگائی اس کو کس فنیشنگ سے کس صفائی سے کس سترائی سے اس کو کمپلیٹ کیا الحمدللہ کہ یہ جب بھی جو ہماری بہن پہنیں گی ان کی شخصیت میں چار چاند لگیں گے یہ آپ دامن پر دیکھ رہے ہیں کیسی پیاری لیس یہ دیکھنا ہے لیس لگنے سے اس کی گریس مزید بڑھ گئی آپ اس کے نیچے فنیشنگ دیکھ رہے ہیں کیسی بہترین اور خوبصورت انداز میں یہ انہوں نے فنیشنگ کی ہے اس کی لائننگ دیکھ رہے ہیں کیسی پیاری انہوں نے فنیش کر دی اور اس کی ہیمنگ کسنی نیٹ اینڈ کلین ہیمنگ ہوئی ہے اس کی الحمدللہ جیسا کہ جیسا کہ ہمارے بھائی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے اقبال بھائی ٹروزر دکھانا ہے تو یہ ٹروزر آپ کے سامنے ہے الحمدللہ پیچھے بھائی عثمان الحمدللہ ٹانکیں کھینچتے ہوئے جیسے بالکل سٹل اپنی جگہ پہ کھڑا یہ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آسن میں کھچ پڑتی ہے یہ دیکھیں اپنی جگہ پر کیسے قائم ہے ایک جیسا الحمدللہ یہ ٹروزر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کام اور انشاءاللہ ایسے ہی کام جاری بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے انشاءاللہ اسی طرح مزے مزے کی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے آپ کو انجواہ بھی کرواتے رہیں گے آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کے کچھ اگر کوئی کام کے متعلق کسی قسم کے سوال ہوں کسی قسم کی رائے دینا چاہتے ہوں آپ نے اپنے کامنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کرنا ہے تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لاسکیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے فیملی میں شیئر کرنا ہے آپ کا اپنا بھائی اقبال آپ کے ساتھ یوں ہی انشاءاللہ جڑا رہے گا اپنی رکھیں دعاوں میں یاد فی امان اللہ اللہ حافظ